بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب سال 2022 جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت یاد رکھا جائے گا اور یہ ہسٹری میں پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر پچھلے آٹھ نو مہینے لکھے جائیں گے ایک جانب یہ سال اپنے اختتام کو ہے لیکن اس سال کے آخری دن ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا کہ آنے والے سال کے حوالے سے پاکستان کی سیاست میں جو گند ہے اور اس گند کے حوالے سے جو ہماری کچھ امیدیں تھیں جو ہم اپٹومیسٹک تھے جو ہم پر امید تھے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اب یوں لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ رات گئے عمران خان کی جو نازیبہ ویڈیوز ہیں مبینہ فیک ویڈیوز جو کہ عمران خان ہزار دفعہ بول چکے ہیں کہ تیار کی گئی ہیں ان ویڈیوز کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے میں اس کا پورا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھوں گا پورا منظر نامہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کڑیوں سے کڑیاں بھی ہم نے ملانی ہے اور ہم نے ڈاٹس کنیکٹ کر کے جو اصل اس کے پیچھے جڑ ہے اس تک بھی پہنچنا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور پولیٹیکل ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ آج توہین عدالت ہوگی ہی ہوگی کیونکہ اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کے عدالتی فیصلے کے خلاف ایک جانب تو حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انٹراکورٹ اپیل دائر کریں گے لیکن انٹراکورٹ اپیل داخل نہیں ہو سکی اسلامباد ہائی کورٹ میں صرف انفرمیشن سینٹر کھلا تھا ہائی کورٹ کے تمام دفاتر باند ہو گئے اور عدالتی عملہ روانہ ہو چکا تھا اس وجہ سے حکومت تیس دسمبر کو اپیل دائر نہیں کر سکی تھی اور عدالت نے تو شیڈیول کے مطابق حکم دیا ہے اب یہاں پر وزیر داخلہ رانہ سناولہ اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم بھی ہے لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ آج تو اسلامباد میں بلدیاتی انتخاب ہوئی نہیں سکتا اور اس سب کے اندر اپنے پسندیدہ چینل جیو نیوز سے گفتگو میں رانہ سناولہ نے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے انتظامات بھی کرنے ہیں بلدیاتی انتخاب الیکشن میں چار سے پانچ ماہ لگیں گے یعنی اندازہ کریں کہ کیسے یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بلدیاتی ادارے اڑھائی سال پہلے ختم ہوئے تھے اتنا انتظار کیا تو کیا دو ماہ میں قیامت آ جائے گی یعنی یہ عجیب سی منطق ہے یہ آپ جا کر اسلامباد ہائی کورٹ میں یہی الفاظ استعمال کریں کیونکہ اب آپ انتخابات نہیں کرواتے تو یہ سیدھی سیدھی توہین عدالت ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فاد چودری نے یہ بات کی ہے کہ کل الیکشن یعنی آج الیکشن نہ ہوا تو توہین عدالت ہوگی انٹرا کورٹ کے عدالتی وقت کے بعد سمات ہوئی تو وہ چیف جسس سے کہیں گے کہ اداروں کی تھوڑی بہت عزت رہنے دیں تھریٹ الٹ کا بیان دینے سے پہلے وزیر داخلہ کو چاہیے کہ وہ مصطفی ہو جائیں کیونکہ امن قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے اب ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشنر ہیں سکندر سلطان راجہ خان صاحب کے فیورٹ انہوں نے ایک اجلاس بلوایا جس میں عدالتی فیصلے پر غور کیا گیا اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں ہیں انتخابات کے لیے پریزائیڈنگ آفیسز اور پولنگ عملے کا انتظام نہیں ہو سکا حکومت بھی سیکیورٹی فراہمی کے لیے معذرت کر چکی ہے ٹرانسپورٹ اور دیگر انتظامات بھی اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہو سکتے پولنگ مواد کی ترسیل بھی اتنے کم وقت میں نہیں ہو سکتی اوہ بھائی پھر آپ کرنے کے لیے کیا بیٹھے ہیں آپ ہیں کون آپ الیکشن کمیشن ہیں یا الیکشن ڈیلینگ کمیشن ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اور ہر چیز یہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں کڑیوں سے کڑیاں ملتی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو الزام لگاتی ہے کہ جو پی ڈی ایم کو چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ جو پی ڈی ایم چاہتی ہے وہی الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو یہ سب اپنی جگہ یہ ڈیولپمنٹ ضروری تھی کیونکہ آگے چل کے یہ معاملہ بہت سیریس ہو جائے گا اس پر الگ کوریج بھی کریں گے اب یہ گندی آڈیو ویڈیوز کا جو گندہ کھیل ہے پاکستان کی سیاست میں اگر ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی اٹیک کیے گئے شروع میں خان صاحب کی ویڈیوز ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ پھر بشرا بی بی کی کچھ آڈیوز لیک ہوئیں جن میں وہ گھڑی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں پھر یہ گند آگے بڑھا پھر بشرا بی بی کی زلفی بخاری کے ساتھ ایک مبینہ آڈیو لیک کی گئی جس میں غالباً زلفی بخاری اپنے ریلیشنشپ کی ایڈوائز لے رہے ہیں مرشد کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کو اور یہ ساری چیزیں عمران خان کی ایک فیک آڈیو ایک خاتون سیاستدان کے ساتھ لیک کی گئی یہ ساری چیزیں اس وقت کیوں کی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ بیس بنائی جا رہی ہے گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے قوم کی ذہن سازی کی جا رہی ہے قوم کو تیار کیا جا رہا ہے اس بڑے سرپرائز کے لیے جو اتنے عرصے سے تیار ہو رہا تھا جو بنوایا جا رہا تھا جس کے لیے بہت سارا پیسہ خرچ کیا گیا کہ عمران خان کے کردار پر سوال اٹھایا جائیں اب عمران خان کی آڈیوز اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ پہلے عمران خان کو اسی طرح کا ایک جنسی درندہ ثابت کر دیا جائے اور ایک ایسا شخص ثابت کر دیا جائے جس کے لیے سب کچھ جائز ہے پھر وہ ویڈیوز آئیں تو سمجھ جائیں کہ یہ نیرٹیو کی گیم ہے یہ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے جس میں یہ ناکام ہوں گے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام بہت زیادہ ویل اویر ہے قوم تو کسی بھی صورت یہ پورے کا پورا بیانیاں قبول کرنے کے لیے اس وقت تیار نظر نہیں آ رہی اب انہوں نے یہ بات صحافیوں کے ذریعے بھی پھیلائی کہ عمران خان کی ٹوٹل انیس ویڈیوز ہیں جن میں سے چھے ویڈیوز جاری کی جاری ہیں ان میں ایک وہ پول پہ ہے اور یہ بات سامنے آئی یہاں تک خطرناک معاملہ تیار ہے آخری حربے کے طور پر کہ خان صاحب اس ویڈیو کے اندر شارٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مذہبی شخصیات مذہبی ہستیوں کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو انتہائی غیر اخلاقی ہے وہی مذہبی کارڈ جسے بہانہ بنا کر عمران خان کو قتل کروانے کی عمران خان کو مروانے کی بھی کوشش کی گئی وہ ایک مرتبہ پھر کھیلا جائے گا لیکن وہ آخری کارڈ کے طور پر ہے اب اس سے پہلے ہونا کیا ہے اس سے پہلے کیا اچیو کرنا ہے یہ سب کچھ بہت اہم ہے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ چھے ویڈیوز ان کے اپنے صحافیوں کے مطابق بہت سے لوگوں کے پاس آ چکی ہیں کہیں سے بھی کسی بھی وقت یہ ویڈیوز لیک ہو سکتی ہیں ان ویڈیوز کا پلندہ سامنے آ سکتا ہے اسد تور نے یہ بات کہی کہ ایک ویڈیو ہے جس میں خان صاحب پول پہ ہیں اور یہ لاہور کے اندر ایک فارم ہاؤس کے اندر ایک پول ہے یہ در حقیقت اپنا ذہنی گاند اپنی ذہنی خواہشات عمران خان پر تھوپنا چاہتے ہیں یہ سارا کمال تو سکرپٹ رائٹر کا ہے سکرپٹ رائٹر اپنے شوق عمران خان پر تھوپ رہا ہے جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اس میں اصد تور نے یہ بات کر دی کہ ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں عورت کا چیرہ نظر نہیں آ رہا لیکن عورت کے خد و خال بال وغیرہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس کی کڑیاں کس سے ملیں گی اس آڈیو سے تو اس سے یہ خرج کیا جا سکتا ہے کہ اس آڈیو کے بعد جو اگلا اپیسوڈ ہے اس پوری سیریز کا وہ وہی ہوگا اس عورت کے ساتھ کوئی ویڈیو لائی جائے اب یہاں پر ایک تصویر سوشل میڈیا پر لانچ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ٹریلر ہے یہ ٹیزر ہے اور اسی پر اکتفاق کریں ہدایتکار یعنی جو ڈائریکٹر ہے وہ کب مکمل فلم ریلیز کریں گے میری طرح باقی دوست بھی انتظار فرمائیں یعنی کہ یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے ایسے ان کے بندے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے یہ سب شروع کروایا ہے اور ویریفائیڈ اکاؤنٹس ہیں تو یہ ٹویٹر پر ایک الگ ہی کام شروع ہو چکا ہے تو ان کے اپنے اکاؤنٹس کی طرف سے یہ ٹریلر ریلیز کروا دیا گیا ہے اور سال کے اختتام پر یہ گند شاید اس جانب نوید ہے کہ اگلا سال گند سے بھرپور ہوگا اور پاکستان کی سیاست میں ایک نیا گند گھولے کی مکمل طور پر تیاری یہ کر چکے ہیں یہ شرمناک کھیل ہے جس کا اختتام ہونا چاہیے ویسے نہ بھی ہو تو خیر ہے ملیت کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ ایسی آڈیوز ویڈیوز بنانے والے صحیح معنوں میں ایکسپوز ہو رہے ہیں عوام تنگ آ چکی ہے غالباً وہ اس وقت عوام کی لیمٹس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ عوام غصے میں آئے اور پھر انہیں بتائے کہ کرنا کیا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا